محلہ میں پانی کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ محلہ میں پیچی نے پانچ سال پہلے جی آر کے پیسے لیے تھے مگر ابھی تک انہیں جی آر نہیں ملی لوگوں نے زلہ انتظامیوں اور محکمہ پیچی سے اپنے مسائل حل کرنے کی پورزور اپیل کی ہے اور امید کتائی ہے کہ جلد ہی محلہ میں پانی کی کمی کو دور کیا جائے گا جی آپ کا نام محمد ریاض ریاض صاحب کیا ایشو کیا ہے کہاں رہتے ہیں ہم بار نمبر دو میں رہتے ہیں پنچ میں شہر میں تو پانی بلکل نہیں ہے سر ہم کو جی پانی پیسے بھی ہم سے لے لیے پانچ دار پیا نہ ہم کو جی آر دی تو نہ پانی دے رہے ہیں بہت پریشانی ہے جی صاحب کے پاس دو باری گیم ہے وہ بولنے لگا ہو جائے گا آپ کا حال ہو جائے گا آپ کا ادھر سے نمبر دیا ادھر سے فون کرتے ہیں وہ فون ہی نہیں ٹھاتے اس کو فون کرتے ہیں تو یہ جگڑا کرتا آگے پیسے بھی لے لیے یہ پی ایچی کا جے وہ کچھ ہے سپرو ویزر جی جی میرے کو پانچ سال ہوگے پیسے لیے جی آر کچھ نہیں دیا اس نے تھا دونوں نے کنیشن کر کے میرے سے پیسے لیے پانی کب سے نہیں آیا میرے کو تین سال ہوگے پانی نہیں آیا میں ادھر مکان میں رہتا تھا پھر میں بمار ہو گیا تھا بھائی صاحب کے گھر گیا پھر بھی گھر والے بولنے لگے پانی نہیں ہے پانی نہیں پھر بھائی بچارے نیچے سے دیتے رہے پانی ہمارے سے بار لیے دیا ٹھیک کار دیں گے ٹھیک کار دیں تین چار چکر اس نے لگایا پانی پھر بھی نہیں دے رہا جی جی میرا نامت بل قیوم ہے جی میں پونچ سال ہوگے شہر کے اندر وارڈ نمبر دو شہر کشمیر بستی میں رہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ترسے سے پانی یہاں پر نہیں آتا ہے کچھ لوگوں سے جی آر جیسے بتایا لوگوں نے کہ جی آر کٹائی ہوئی ہے لیکن وہ جی آر ملی نہیں ہے اور یہ اس ریاض بھائی کے یہاں تین سال سے پانی نہیں چاڑ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا پانی بھی ہے وہ دو ڈھائی مہنے سے پانی نہیں آ رہا ہے تو ہماری آز یہی ہے کہ پی اچی دیپارٹمنٹ سے کہ ہمارا پانی بھال کیا جائے اور جس کی جی آر کٹی ہوئی ہے وہ جی آر دی جائے اور قرائے لوگ دے رہے ہیں ہر سال قرائے دے رہے ہیں پھر پانی نہیں مل رہا ہے اگر پائیپ کی کوئی پریشانی ہے تو وہ پائیپ اگر آیاں پر ہمیں بڑی پائیپ دی جائے ہماری اتنی گزارش ہے ریکویسٹ ہے ہماری سال اور بھی کمپلینٹیں آتی ہیں جی جی آتی ہیں کمپلینٹیں آتی ہیں بہت ساری کہ جی آر کٹوا کے پیسے بھی لے لی ہے لیکن جی آر دی نہیں ہے اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں یہ پانی دیا جائے اور یہ پائیپ اگر چھوٹی ہے تو پائیپ یہاں پر بڑی لگا دی جائے جی میناز کسر میناز جی بتائیں کیا ایشو یہ ایشو ہے ہمارے وارٹر کا یہ مطلب پانی نہیں دے رہے ہمیں مطلب دیتے ہیں ٹائم پانی دیتے ہیں ہمارا پانی آتا نہیں ہے آگے بولتے ہیں پانی نہیں ہم نے دیا آئی نہیں رہا آپ کا پانی یہ ہے وہ ہے یہاں پہ آکے دیکھ کے بھی جاتے ہیں صبح بھی آئے تھے سنجی صاحب آئے تھے ہمیں دیکھ کے یہاں پہ گئے بولنے لگے کل بھی پرسو بھی دیکھ کے گئے بولتے ہیں یہ ایسے مطلب لین لین خراب ہے یہ پائیپ ٹھیک ہے یہ ایسے پیچھے سے کم پانی آرہا پیچھے سے وہ کم پانی کھو رہا ہے یہ سب بولنے لگے تو ہم نے مطلب کافی واری نے کمپلین بھی کی کافی کمپلینیں پہلے بھی جو کاکا لین میں نے اس پر پہلے بھی کتنی کافی کمپلینیں لگی ہیں کہ آپ پانی کیوں نہیں دے رہے ادھر ہاں جی آر نہیں جی آر کافی بندوں کی جی آر نے کٹ کے مطلب جی آر نہیں دیا پیسے لیے پانچ ہزار لیا ان کی جی آر آر چار پانچ سال سے کٹی ہوئی ابھی تک دیر نہیں ہے ہاں اور بھی لوگوں سے پیسے لیے کافی پانچ ہزار یہ پانچ پانچ ہزار لیا ہوا ہے کافی لوگ ہیں مطلب اس ٹیم تو ابھی ہے نہیں ادھر تو کافی لوگوں کی یہی ڈمانڈ ہے کہ ہمیں یہاں پہ پانی کا کچھ کر کے دیں ہمارے مطلب پائپ دوسری لگائیں چینج کریں یہ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے سپروائزر بولتے ہیں سپروائزری سنجی صاحب جو ہے سپروائزر صبح آئے نا ادھر آکے دیکھ کے گئے بولنے لگے پانی ادھر اسی وقت جب وہ آئے اسی وقت پانی اس نے کھولا یہاں سے فوٹو کھیچ کے وہ لے کے کہ پانی چلتا ہے بعد دس منٹ کے اوپر پانچ منٹ کے پہلے تو تین چار مہینے سے ان کا پانی پہلے تین چار سال سے آ رہا تھا پانی تین چار مہینے ہوئے ان کا پانی نہیں آرہا لگتار پانی نہیں آرہا لگتار ہم نے پھر دوبارہ سے ان کو مطلب دیکھا صبح بلایا آج کافی کتنے دنوں سے ہم بھو رہے ہیں ان کو آ کے دے کے جاؤ جی صاحب کو بھو رہے ہیں دی کو بھو رہے ہیں دی کو بھو رہے ہیں اس کے بعد سنجے صاحب کو بھو رہے ہیں کہ آ کے دے کے جاؤ کیا ایشو ہے کیا ایشو ہے بولتے ہیں آپ کل وہ بھو رہے تھے کہ ہمیں پیسے دو اور پیسے مانگ رہے تھے ان سے کہ جو مستری در جا کے نلکا ٹھیک کرے گا اس کے پیسے دو تو ان نے بولا کہ ہم نے جی آر کٹائی ہوئی ہے کیسے پیسے دے ہم یہی مسئلہ ہے ہزار پیاس کو بھی دے ہاں ہزار پیاس کو بھی دے تو چھے پانچ ہزار پہلے لے لیا ہوئے ان سے آپ کا نام جی معروف محمد جی سر ہمارے ملے میں سر پانی نہیں رہا وارڈ نمبر دو میں بہت دن سے ہمارا پانی بلکل نہیں آرہا ہے پانچ چھ گھروں کے پانی بلکل نہیں آرہا ہم بہت بار سنجیبیر کو بولا ہم نے کہ میں پانی دو مگر پانی نہیں دے رہے ہیں سر آج وہ بھی دیکھنے کے لئے آئے تھے مگر پھر بھی پانی نہیں چلا ہمارا ان کے گھر میں پانی بلکل نہیں ہے ہم سب کے گھر میں پانی نہیں ہیں بہت پریشانی ہے جی آر ہمارے پاس ہے سر جی ہم کرائے بھی دیتے سر سب کچھ پھر بھی پانی نہیں آرہا سر یہاں پہ کچ کو پلین آرہی ہے کہ لوگوں کے جو جی آر پیسے لے لیتے ہیں ہاں سر پیسے بھی لے لیتے ہیں سر ہاں جی آپ بلکل نہیں دیتے سر جی سر بہت پرشانی ہے سر ہمارا مسئلہ حل کیجئے جی سر